موسیقی اسلام علیکم ناظرین لائیویڈ ڈاکٹر شاہد مسود کے ساتھ میں ہوں اسماحیار حکومت سے ایمکیم کے مذاکرات ختم ہونے کے بعد یہ واضح نہیں کہ اب دونوں جماعتوں کی اگلی حکمت عملی کیا ہوگی دوسرے جانب پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق سرد آصف علی زرداری اور گورنر سینڈ ڈاکٹر رشد علیباد کی ملاقات دبائی میں ہوئی یا نہیں یہ بھی واضح نہیں ہے کیونکہ سینیٹر رحمان ملک کا کہنا ہے کہ انہیں اس ملاقات کا علم نہیں ہے اس سمیت دیگر اہم خبریں ہیں جن کو آج کی پروگرام میں ڈسکس کریں گے ڈاکٹر شاہد مسود صاحب سے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں سب سے پہلے اگر بات کریں مذاکرات کی امکیم اور حکومت کے تو یہ ڈاکٹر مکمل طور پر ختم ہو گئے ہیں تو پھر کیا حکمت عملی ہوگی اگلی سیاسی دیکھیں اس پہ میں بعد میں آتا ہوں لیکن اور یہ دوبائی کے جو آپ نے بات کی اور یہ سارے معاملات لیکن پہلے میں ذرا یہ بتاؤں کہ سرداد عزیز صاحب جو مارے ہیں وہ کل جا رہے ہیں قابل اور قابل میں ان کے ملاقات ہو رہی ہے اشغانی صاحب سے بھی ہوگی ظاہر ہے ان کے وزیر خارجہ سے بھی ہوگی انڈیا سے بھی ایک ڈیلیگیشن آئے گا بہت loud and clear میرا خیال سے وہ ٹائم آگیا ہے کہ پاکستان بات کریں اس وقت سفارتی محاصفے اور یہ ایک کام ہے ہماری سیورین گورنمنٹ کا ہر بات جو ہے وہ فوج کے اوپر آپ نہ ڈالیں بہت loud and clear میسیج دیں افغانستان قابل جا کے اشغانی صاحب سے دوڑک بات کریں عبداللہ عبداللہ صاحب سے ملنا ہے تو ان سے ملیں دوستان صاحب سے ملنا ہے تو ان سے ملیں جس کسی سے بھی ملنا ہے ان کے ڈی ایس کے لوگ ہیں ان سے ملیں اور ایک بات بہت loud and clear پاکستان لوگ کہہ دینی چاہیے ان سے اور وہ یہ بات ہے کہ بھائی ہم آپ کے ملک میں اسٹیبلیٹی چاہ رہے ہیں لیکن وہ اسٹیبلیٹی پاکستان کی اپنی دی سٹیبلیزیشن کی کاؤس پر نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے پاکستان کو کسی قسم کا کوئی انٹرس نہیں ہے کہ افغانستان کے اندر جو سیٹ اپ ہے موجودہ وہ دی سٹیبلیز ہو کیونکہ اس کو سٹیبلیز کرنے میں پاکستان کر رہا ہے سب سے بڑا اور یہ جو بگ بگ جگ جگ ماہ سے دوبارہ شروع ہوئی ہے پچھلے دنوں یعنی پاکستان نے جتنی پاکستان کی قربانیاں ہیں یہ نائن لیون کے بعد میرا خواہ سے دنیا کو اس کا احساس اگر نہیں ہوا تو آنے والے دنوں میں احساس ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے اور کیونکہ پاکستان اب کسی یہ میں نے آپ سے کہا نا کہ اب بگ بگ جگ جگ کرنے کا مور نہیں ہے وہ پڑوس کے کل وہ ایک وہاں سے انہوں نے کہا تھا کہ محدود جنگ کے لیے تیار ہیں تو ان کو پتا ہونے چاہیے پاکستان کی فوج کو تو آپ رکھیں نا سائٹوے پاکستان کے عوام یہ جو ایک بات چلتی ہے نا سیویلین فوج میں اس ٹرم کی خلاف ہوں پاکستان کی جو ریاست ہے وہ محدود نہیں لا محدود جنگ کے لیے تیار ہے تو اس لیے چھوٹی چھوٹی چراکیاں دھمکیاں یہ وہ بند کریں بلکل بگ بگ دھلتے انڈی ایس سے کھل کے بات ہونی چاہیے کہ بھئی آپ پر کیا مسئلہ آپ پر کیا ایشیوز ہیں آپ کے آپ کے سرحدوں کے اندر یہاں بیٹھے ہوئے لوگ اگر آپ کو کوئی کسی کا پتا ہے کہ کوئی پاکستان میں بیٹھا ہے اور آپ کو ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں تو آپ اس کو نام بتا دیں یعنی آپ کے ملہ اختر منصور اور ان کے نائب آگئے ہیں حقانی اور یہاں ڈائیلوگ شروع ہو رہا تھا مری کے اندر ایک ہو گیا تھا آگے بات بڑھے ہی تھی اور آپ کو پتہ ہے کہ اگلے محرلے میں کیوں ہونے جا رہا تھا اگلے محرلے میں سیس فائر ہونے جا رہا تھا طالبان کے درمیان اور افغان گورنمنٹ کے درمیان بات ہو رہی تھی کہ سیس فائر ہو جائے جب اس کو سیبوٹاس کیا گیا تو میرا خیال ہے کہ آپ کھل کے بات کر لینی چاہیے سجدہ عزیز صاحب کو وہاں پہ جا کے کہ جی آپ اس مسئلے کو ختم کریں ایک دوہ بگ بگ جیل کے ختم ہو عیشہ وانی صاحب جو ہیں وہ ان کی وہ خطہ بھالیں وہاں انہوں نے انڈیانز کو بٹھانا ہے انڈیانز کو بٹھانا ہے اپنے سر پہ پھر بات کریں اختر منصور سے جو کرنا ہے کریں پاکستان کی جان چھوڑ دیں اب پاکستان کی جان چھوڑ دیں یہاں سے بارڈا بارڈا بند کرنا ہے جو کرنا ہے کریں لیکن یہ بگ بگ جھگ جیل روز روز کی یہ بند کریں کیونکہ اب ہم نہ متحمل ہو سکتے ہیں کہ ہم بلوچستان کے اندر ان کے طرف سے کوئی گربڑ ہوگی یہاں پہ تو پھر بات خراب ہوگی اگر ہمیں پاکستان میں طرح مزتی ہے کہ ہمارے ہیں اور ثبوت آتے ہیں ہمارے پاس تو پھر بات خراب ہوگی چاہے وہ قوامی متحدہ تک معاملہ جائے اور میں یہ بہت سے امریکنز بھی ریلائز کر رہے ہیں کہ یہ بات کون باقی دiem بھی ریلائز کر رہے ہیں تو مزید destabilیزیشن پاکستان destabilیز ہوسیے پاکستان destabilیز ہوسی ہے انڈیا کی وجہ سے پاکستان بھی destabilیز نہیں ہونا چاہیے وہ جو ہو رہے ہیں نا کہ افغانستان destabilیز یہ بفاز بند ہو جانی چاہیے و بہتنی ہے پاکستان destabilیز کرنے کی کوشش ہو رہی ہے افغانستان سوال سے ہے یہ کوشش ہم برداشت نہیں کریں یہ الٹا ہے نہیں وہ کوتوال کو ڈھانٹ رہا ہے چور تو آپ اپنی وہاں پہ کھل کے بات کرنی چاہیے سلطہ عزیز صاحب کو اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ پوری قوم اور سارے لوگ اس وقت جو ہے وہ ان کے پیچھے کریں انہیں کو ٹکا کے بات کریں وہ اوفا سرنڈر کر کے نہ آ جائیں وہ کھل کے بات کریں افغان اور جو دیکھیں وہاں پر اچھے ونی صاحب کا ایک اسٹیبلائزٹ گورنمنٹ بیٹھے سیس فائر کر رہے ہیں اپنا آگے چاہیں اپنے اور ہزار ان کے مسائلیں لیکن یہ کہ ان کی سوائل سے اگر پاکستان کے خلاف کی بات ہوتی ہے اور دوسرا کوئی ملک تیسرا ملک چوتھا ملک آکے پاکستان کو پاکستان دیسٹیبلائز ہو رہا ہے یعنی آپ دیکھیں میں جو بات کہہ رہا ہوں نا افغانستان دیسٹیبلائز نہیں ہو رہا پاکستان سے پاکستان دیسٹیبلائز ہو رہا ہے افغانستان سے اب یہ بات پاکستان کی سوائل سے افغانستان میں گھر پڑ ہو رہی ہے اب وہ مزید بغبہ پاکستانی سنے گا ہم نے اپنا علاقہ صاف کر لیا شباب تک ہم چلے گئے آگے آپ کہیں تو ہم سردیں کروس کر کے پھر آپ تا علاقہ صاف کر دیتے ہیں آگے جہاں تک آپ چاہتے ہیں وہاں ایک ہوتر بھی صاف کر دیتے ہیں اور ادھر بھی لا محدود جنگ محدود جنگ والوں کو بھی میسیج دینا ہے کہ ہم تو لا محدود جنگ آپ میں جو کرنا کریں مطلب پاکستان جو ہے نا اس وقت یہ ڈیفینسیف پالسی جو ہے نا ہماری بالکل معذرت خوانہ آگئے بالکل جس کو آیا وہ ایک وہ ختم وہ دور کیا اور پاکستانی قوم اب بالکل میرے خواہد سے آپریشن ضرب عزب کے بعد اور باقی جو صورتحال ہے خطے کی اس میں یہ چھے فانی پاکستان کے ساتھ بند ہو جانی جائی یہ بات جا کے واضح طور پہ سرطاز حزیز صاحب کو افغانستان کے صدر یا ان کے جو ڈی فیکٹو رولرز ہیں جو سلمہ وہاں بیٹھ کے حکمرانی کر رہے ہیں اور ان کو جا کے بات کر کرنی پڑے گی اور کرنی چاہیے کھل کے ٹکا کے ٹھیک ہے جو صاحب ملکی سیاست پر اگر بات کر رہے ہیں ایمکی ایم کے حوالے سے پہلے بات کر لیتے ہیں حکومت کے ساتھ مذاکرات مکمل طور پر ختم ہو گئے ہیں آپ کو کیا لگ رہے ہیں آگے کیا ہونے جا رہے ہیں دیکھیں ایمکی ایم نے تو ایکچولی یہ جو تھے نا انیس نقات یہ پہلے بات ہوئی کہ ایمکی ایم کو ریزائن نہیں کرنا چاہیے تھا اتنا ایک سٹیم سٹیپ نہیں دینا چاہیے تھا اور اگر سٹیم سٹیپ لیتے تو اس سے پہلے کوئی نہ کوئی بات ایسی ہوتی کہ چاہیں ہمیشہ ہوتا ہے ڈیالوگ میں انیس مطالبات پیش ہوئے تھے انیس میں سے دو یا تین کے اوپر ہم اسٹک کریں گے باقی ٹھیک ہے آپ کی طرف سے ختم ہو جائیں گی باتیں ایدھر سے ختم ہو جائیں وہ پیچ میں گر غلط میرا خیال ہے غلط سیاسی فیصلہ ایم کی ایم نے سات کیا سب سے اچھا پلیٹ فارم سب سے اچھا پلیٹ فارم ایم کی ایم کی ایم کے پاس جو تھا وہ قومی سیمیڈی اور صوبائی سیمیڈی تھی سندھ کی جہاں ایم کی ایم ایک آواز اٹھا رہی تھی لیکن سندھ سیمیڈی میں ایم کی ایم ایک پراپر اپوزیشن کے روپ میں آنا شروع ہو گئی تھی اسٹیفوں سے کچھ دن پہلے اور ٹینکر مافیا پانی مافیا یا کافی شور ایم کی ایم کے لوگوں نے اٹھایا ہو تھا کراچی اور سندھ کے حوالوں سے اب مسئلہ کیوں کہ اب آگے اسٹیفے یہ میرا خیال ہے کہ اب اسٹیفے اب اسٹیفوں کا حل کروانے کے لیے آیا کون آئے مولانا فضل الرحمان اب مولانا فضل الرحمان کا اپنا ایک معاملہ ہے مطلب مولانا فضل الرحمان کیوں چاہیں گے جو ایک مضایش سا شعر ہے پتہ نہیں کیوں میری جن میں آگئے وہ ایسے ہے کہ اس کی شادی نا ہونے کا سبب اس کا اببہ ہے اس کی شادی نا ہونے کا سبب اس کا اببہ ہے لوگ ہریان ہے ایسا اببہ کہاں سے لبہ ہے اچھا پھر ایک اور بھی ہے اس کا وہ خیرت چھوڑتے ہیں وہ مضایش شعری کی طرف نہیں جانے چاہ رہا میں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن صاحب جو ہیں ان کی بھی تو ایک سیاست اور دکان یا جو بھی کہہ لیں وہ اس لئے چل رہی ہے کہ حکومت اور یہ جتنا کچھے کا معاملہ اب کرنے والے تو کچھ بھی نہیں ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کے ہاتھ میں کیا ہے وہ تو غائب ہو گئے کل اب اور کل ایم کیم جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم تو فضل الرحمن صاحب کو ڈھونٹے رہ گئے اور فضل الرحمن صاحب تشریف نہیں رہے لیکن انہیں احترام ان کو بتا دیا اب اتنے چھوٹے دبلے پتلے کوئی کوئی سوائنس کے کوئی دیڑھر تولے کے تو ہیں نہیں فضل الرحمن صاحب کے فرامات میں ملے لیکن ادھر ایم کیم گئے ادھر فضل الرحمن طلوع ہو گئے دوبارہ دکھ صاحب ایم کیم کے مطالبات جاتے کیا اس تک حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ان مطالبات کو مان سکتے ہیں نہیں نہیں دیکھیں نا اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ ساری گڑ بڑ ہو گئی ہے نا وضعہ وہ کمیٹی کے بعد اگر حکومت کہتی ہے تو ادھر قیم علی شاہ صاحب کہہ چکے ہیں کہ میرے اوپر کونسی کی امیلٹی بیٹھی کی جا کے ادھر ان کا اپنا رولر اپا پڑا ہوا ہے ڈاکٹر آسم کا خبر ایک اور بڑی مزدار سنیں آپ ابھی دوبائی کے اوپر بات کرتے ہیں نا دوبائی کی بھی خبریں ہیں دوبائی کے اوپر ہی کنفیوجن ہے ذرا سندھ پہ آتے ہیں پھر واپس آئیں گے مرکز کے اوپر ذرا سندھ سندھ میں مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر آسم حسین صاحب جو ہیں وہ کہہ رہا ہے میں نے کہا تھا نہیں سنگنگ مطلب ان کو میٹھا رام یہ جو ہسٹل ہے اب کوئی نہ کوئی میرا ڈاکٹر آسم کی ساتھ ایک تعلق نکل آتا ہے مثال کے طور پر یہ جو میٹھا رام ہسٹل ہے یہ بالکل ہمارا جو جہاں سے میں نے ایف ای سی کی تھی ڈی جی سائنس کالیج اس کا ہسٹل ہوا کرتا تھا اب وہ میٹھا رام ہسٹل ہے وہ رینجرز کے پاس ہے اور رینجرز نے وہاں سالہ رحم کرے انہوں نے کہا کہ آسم حسین صاحب کو برین ٹیومر ہے یہ ان کے وکیر نے پری لی تھی دوکر صاحب یہ تو آسم حسین صاحب نے خود بھی کچھ نہیں کرے آسم حسین صاحب نے خود بھی کہا مجھے برین ٹیومر ہے اللہ خیر کرے ان کو بہرحال ان کا آخان ہسپیلٹ میں چیک اپ ہوا چیک اپ ہوا تو کچھ بھی نہیں تھا اب اس کے عدالت نے کہا کہ آخان میں جو چیک اپ ہوا ہے اس کے پیسے بھی ڈاکٹر آسم حسین رینجرز کو ادا کرے کیونکہ سارا چیک اپ انہوں نے جالی ماں سے اور انہوں نے برین ٹیومر کا آچھا اب آسم حسین صاحب مزے سے ہیں میں نے کہا تھا آسم حسین صاحب کیونکہ مزے سے ہیں مزے سے مذہب دیئے کہ وہ تمام سہولیات ان کو کیونکہ وہ باتیں بڑی منظر تار بتا رہے ہیں وہ تو ٹر 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 فر فر بتا رہے ہیں ساری باتیں دوکر صاحب آج تو ان کا منزریں بھی منزریں آم پر آئے ہیں وہ تو چکن اور پتہ نہیں مٹن اور یہ اور وہ اور فیش اور برگر اور مزے سے کیونکہ بلکل اسی طرح سے تقریبا اچھا ہسٹل بہت پرانے بہت پرانے بلڈنگ ہے یہ مٹھا رہم ہسٹل ہے نا یہ بہت سو سال سو ڈیڑھ سو سال پرانی عمارت ہے پرانی کراچی کی تاریخ عمارت ہے لیکن اس میں جو مجدار بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ان کو تقریباً کھانا پینا ویسی مطلب اتنا تو نہیں ہے فائیو سٹار لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ تھری سٹار یا ٹو سٹار آپ سمجھ سکتے ہیں ہوتل ہے انہوں نے تو زرداری صاحب کو فائیو سٹار رکھا ہوتا ہے نا زیہودین آسپیڈل میں فائیو سٹار بلکہ ایٹ سٹار سیون سٹار ساری سہولیہ وہاں پر محفر ہوتی تھی لیکن ان کو بہرحال بڑی اچھی طرح سے رکھا ہوا ہے اور ان سے باتیں نکل رہی ہیں اب دوبائی میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی اب بریک بھی جانے سے پہلے میں بتاؤں اب لوگ کنفیوز ہیں کہ دوبائی میں گورنر سن کی ملاقات ہوئی زرداری صاحب سے نہیں ہوئی ایک حسن اتفاق دیکھیں یہ حسن اتفاق ہی یہ ہے ہوا کہ یہاں سے جناب گورنر سن سا پہنچے دوبائی دوبائی ائرپورٹ پہ وہ اپنے وہ جو ایمیریٹس کا ایک ٹیمینل تھری ہے غادبا جاں ایمیریٹس کی فلائٹس وہ ایمیریٹس کی فلائٹس سے پہنچے ٹیمینل تھری وہ سامان ومان اپنا ان کی فیملی بھی ساتھ وہ سامان وغیر اپنا اتروا رہے تھے غادبا تو سامنے سے جلوہ فروز ہوئے ایک ہستہ ہوا نورانی چہرہ یعنی ہمارے زرداری صاحب اب ہستہ ہوا نورانی چہرہ سامنے سے آئے وہ کے لئے زرداری صاحب اگلے تھے یعنی ساتھ ان کے سٹاف تھا اب یہ گورنر صاحب اور زرداری صاحب اور ٹرمینل تھری دوبئی ائرپورٹ یہاں تک تو بات آپ پتا ہے مجھے اب لیکن اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوا اس کے بعد کا جو واقعہ ہے وہاں پر میں بھی کھوچ لگا نہیں کوشی کر رہا ہوں کیونکہ وہاں تک میری رسائی نہیں ہو پائی کیونکہ ہوا یہ کہ گورنر سینڈ اور زرداری صاحب باہرے تھے گئے سموکنگ کرنے کے لئے دونوں سموکنگ کرتے ہیں اور کوئی اس میں حج نہیں ہے اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کیونکہ صاحب ان کو سگرن نوشی کی آدھر ڈال کے گئے ہیں یا ان کو پہلے سے آدھا تھی بہرحال یہ چین سموکنگ ہیں دونوں کی تو کیونکہ صاحب بھی سموکر کرتے ہیں بہرحال یہ دونوں شخصیات باہر سے رہ گئے وہ جو پارکنگ جہاں ٹیکسی ہیں اور گاڑییں کھڑی ہوتی ہیں اور ان دونوں شخصیات میں وہ بات کی وہاں پر جو خبر ہے وہ یہ کہ اس سے تو لباد صاحب کی فون پر کسی سے بات ہوئی اس سے بات ہوئی میں نہیں جانتا مگر کسی سے بات ہوئی لیکن وہاں تک تو ایکسس نہیں ہے نا اب میرے جو مغبر ہیں وہ تو یہاں کھڑے ہیں جو اندر یعنی جہاں سوان وہاں آ رہا ہے یہ دونوں شخصیات باہر تھے بھی گئی اور پارکنگ کے اندر دونوں شخصیات میں گفتگو کی دوبائی ائرپورٹ پر اور وہاں پر گورنر سندھ صاحب کی ٹیلی فون پر کسی سے بات ہوئی پھر وہ ٹیلی فون پر بات ہوئی زرداری صاحب کی بات نہیں ہوئی زرداری صاحب کے کھڑے ہوئے تھے انہوں نے بات کی اس کے بعد بند ہو گیا پھر انہوں نے دونوں نے باتچیت کی گورنر سندھ نے اور زرداری صاحب نے پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ زرداری صاحب نے غالباً ان کو کہا غالباً میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس ہوتل میں کیا آم ہے گورنر سندھ کا وہاں پر بھی میرے جاسوس موجود ہیں اچھا وہاں پر زرداری صاحب نے ان کو آفر کیا کہ آپ میری طرف آجیں یعنی جو دبائی میں رہائش گئے انہوں نے کہا ہوگا کہ نہیں میں تو وہاں پہ ہوں تو اچھے کا قیام کروں گا تو یہ وہاں چلے گئے اچھا وہاں جانے کے بعد یہ ہوا کہ وہاں جو ہوتل ہے دبائی کا جہاں قیام ہے جورن سندھ کا وہاں پر جو میرے جاسوس ہیں میں بھی تبیر عرصے رہا ہوں ظاہر ہے دبائی کے اندر تو وہاں پر کوئی پچیس یا تیس قولیں محصول ہوئیں رحمان ملک صاحب کی اور رحمان ملک صاحب کی ٹیلی فن کالز آئیں اور رحمان ملک صاحب نے گوئنر صاحب سے گفتگو یا ملاقات کرنے کی کوشش کی سارا دن آپ اس کو سٹارٹ کریں سارا دن تقریبا کل سے آپ لگا لیں تو تمام دن رحمان ملک صاحب کی جو اس ہوتل کے جاسوس سے میرے وہ بتا رہے ہیں اچھا میں چونکہ اس ہوتل میں رہے ہیں نا دبائی سارا زندگی جیو اے آر وائی دبائی میں تو وہ تو کوئی ایشو نہیں ہوتا دو منٹ میں آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے تو وہاں پر رحمان ملک صاحب کی قوز گئیں لیکن گوئنر سنجھ نے ان سے بات نہیں کی گوئنر سنجھ جو ہیں وہ بات انہوں نے کیوں نہیں کی اب میں نے بات یہ چیک کیا تو پتا چلا گوئنر صاحب جو ہیں وہ کسی وقت موجود تھے ہوتل میں کسی وقت موجود نے گفت کو نہیں ہو چکی رحمان ملک صاحب سے لیکن رحمان ملک صاحب خبر اس میں انٹرسنگ ہے خبر یہ ہے کہ آج ایک ٹی وی چینل نے خبر دی سما نے سما پہ خبر چل رہی تھی کہ ڈاکٹر آسیم حسین صاحب جو ہیں ان کو وہ آنا نہیں چاہ رہے تھے زرداری صاحب نے ان کو کہا کہ تم پاکستان جاؤ اور جاؤ اور جاؤ اور جاؤ اور وہاں عدی فریال تاربور بیٹھیں وہ معاملات کو سنبھال لیں گی آسیم حسین صاحب آنا نہیں چاہ رہے تھے میں اس بات سے بہت زیادہ متعبی نہیں ہوں آسیم حسین صاحب جو ہیں ان کے اپنے انہوں نے اپنے کسی سورس سے بات کی تھی اور گارنٹی لے کر کہ کچھ خطرہ تو نہیں ان نے کہا دی آج 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 کوئی خطرہ نہیں ہے اور آگئے اور میں اپنی اس خبر پر بھی قائم ہوں میں اپنی اس خبر پر قائم ہوں کہ ڈاکٹر آسیم حسینی سنگنگ سنگنگ کا مذہب ہوتا ہے ان تمیز دار انداز میں کہ وہ کھل کے بتا رہے ہیں ہر بات تعاون کر رہے ہیں اور میں اپنی اس خبر پر بھی قائم ہوں کہ شرجیل میمن صاحب سنگنگ چاہے وہ دبئی میں ہو چاہے وہ جہاں پر بھی ہو شرجیل میمن صاحب سنگنگ میں تمیز سے میں کہہ رہا ہوں میں اس میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا لیکن شرجیل میمن صاحب تعاون کر رہے ہیں یعنی تعاون سے مرادی ہے کہ جب ان کو آنا ہوگا جب ان کو جانا ہوگا جیسے ہوا تو ہوتا ہے نا کہ آپ مطبع آرام سے خاموشی سے وہ آپ کوئی ان کا ایشو نہیں ہے شرجیل میمن صاحب کا میں یہ بھی بتا دوں کہ زرداری صاحب بہت زیادہ پسند نہیں کر رہا ہے شرجیل میمن صاحب کو اس سوال میں آپ کو یہ بتا دوں کہ رحمان ملی صاحب کو بھی بہت زیادہ زرداری صاحب مطبع یہ بہت بہت یعنی کوئی آئیڈیا شہر تعلقات نہیں ہے اب اس پہ وہ تردیر کریں گے سب کچھ کریں گے لیکن میری بارہ اپنا اندازہ ہے اس میں اور میں لازت بات آپ کو یہ بتا دوں کہ رحمان ملک صاحب اب اب بریکی طرف چونگے جا رہی ہیں خبر اچھا بھی ہے ٹائنگ رحمان ملک صاحب وہ پاکستان آ رہے ہیں ٹھیک رحمان ملک صاحب اب دبائی سے پاکستان آ رہے ہیں ٹھیک ہے میری اتقال کے مطابق وہ پاکستان آ رہے ہیں اور یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ پرگرم ختم ہونے سے پہلے یہ خبر چلنا شروع ٹکر چلنا شروع گیا کہ فلائٹ لینڈ ہو گئی کراچی کراچی آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور ایمکو ایم جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے بہت سے لوگ دبائی جا رہے ہیں بہت سے رہنوما دبائی جا رہے ہیں رحمان ملک صاحب جو ہیں وہ چونکہ ایمکو ایم اور پیپلز پارٹی کے دمیان ایک بہت بڑا بریج تھے لیکن زرداری صاحب جب اس دفعہ لندن میں تھے تو ایمکو ایم کے لوگوں کی جو ملاقاتیں ہوئیں پیپلز پارٹی کے ساتھ سائیڈ لائنز پہ ان میں رحمان ملک صاحب نہیں تھے ان میں ڈاکٹر آسیم حسین تھے یہ ذہن میں رکھیں رحمان ملک صاحب تو یہاں پہ تھے نا رحمان ملک صاحب یہاں پہ تھے اور رحمان ملک صاحب سینیٹر رہے تو رحمان ملک صاحب ان ملاقاتوں کا حصہ نہیں تھے جو اس دفعہ جس میں کوشش ہوئی پوری کے زرداری صاحب اور عزتہ حسین صاحب کی ملاقات ہو جائے اور سائیڈ پہ ملاقاتیں ہوئیں مثال کے طور پر ڈاکٹر آسیم حسین صاحب کی مطلب میرے پاس خبر ہے کہ عدی کی بھی ملاقات ہوئی عدی فریاض دارپور صاحبہ کی ملاقات ہوئی ایمکو ایم کے دوستوں سے میں نابی لے جہاں میرے پاس اتراہی پاس ردید کر دیں تردید کر دیں میں اپنی خبر پر قائم پر رہوں کو مثال لندن میں جیسے عدی کی ملاقات ہوئی بلکٹ آسیم حسین صاحب بھی تھے غالباً اور واجی شب صلی اللہ صاحب نے کروائی اور اس میں انور بھائی امارے اور مصطفی صلی اللہ صاحب تھے یہ اس ملاقات کی بھی خبریں ہیں تو یہ ملاقات ہوئی تھی آسیم آپ سمجھنے کوئی پندرہ دن پہلے تندرہ دن پہلے یہ خبریں تھی تیز سے رہی ہیں یعنی ان کے عدی کے پاکستان آنے سے کچھ دن پہلے لیکن اس میں رحمان ملک صاحب اس کا حصہ نہیں تھے اب رحمان ملک صاحب جو ہیں وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں ان حالات میں رحمان ملک صاحب ایم کیو ایم کے ساتھ پوری کوشش ہوئی ان کی کہ وہ کسی طرح سے ان کا معاملہ کیونکہ بریج کا جو رول تھا وہ رحمان ملک صاحب کا ٹوٹ گیا ہوا اس وقت ایم کیو ایم کے ساتھ تو یہ جو گورنر سن سے ان کی ملاقات ہونی تھی جس کی پوری کوشش ہوئی یہ غالبا نہیں ہو سکی اور اس کے بعد زرداری صاحب نے کہا یا رحمان ملک صاحب کا اپنا فیصلہ ہے یہ میں جانتا ہوں کہ بہت زیادہ رحمان ملک صاحب جو ہیں وہ خوش نہیں ہیں کیونکہ رحمان پیپلز پارٹی کے اندر جو شہری رحمان صاحب کا رول ہے اس کو غالباً رحمان ملک صاحب چاہ رہے تھے کہ وہ رول ان کو ملے لیکن بہرحال وہ بھی سینٹ میں ہے پیپلز پارٹی کا اپنا اندرونی معاملہ ہے تو وہ رحمان ملک صاحب پاکستان آ رہے ہیں اب رحمان ملک صاحب زرداری صاحب کے کہنے پہ آ رہے ہیں خود رسک لے رہے ہیں یا بالکل مطمئن ہیں ان کے پر کوئی مقدمہ وغیرہ نہیں ہے اسلام آباد میں بازگشت ہو رہی ہے مختلف باتوں کی لیکن دیکھ لیتے ہیں رحمان ملک صاحب آتے ہیں کہ نہیں آتے پاکستان اور آتے ہیں تو پھر کس کے کہنے پہ آتے ہیں کیوں آتے ہیں سینٹ میں بھی وہ ہیں وہ سارے ہیں طرق صاحب شردین مہمن صاحب کے بارے میں ان کے مینیچر کو آج اقواب رہتاوان کے کیس میں گریفتار کیا گیا ہے یہ خبر بھی سامنے آئی ہے وہ تو میں نے دیکھیں کر آپ سے کہا تھا کہ شردین مہمن صاحب کی میں بات نہیں کر رہا آپریشن ضربے عزب جو ہے اس میں نیشنل ایکشن پلین کا وہ لازمی حصہ بن گیا ہے آپریشن ضربے عزب اور یہ جو معاشی دیسل گردوں کے خلاف آپریشن ہے کیونکہ یہ اب اس کا لازمی حصہ بن چکا ہے ایکنومک ٹیروریزم ایکنومک ٹیروریزم is a part of نیشنل ایکشنل پلین اور آج جو یہ میں نے آپ سے کہا نا جو تعاون کرے گا اس کی کمپیٹائی ہوگی جو کل کا تھا جو زیادہ کرے گا جو بالکل نہیں کرے گا اس کی اور زیادہ ہوگی مطلب ہونی ہے پیسہ دینا ہے سب نے ایسا نہیں کہ آپ اچھے بن گئے تو آپ آدم آف تو اتارا ہوں نہیں نہیں آپ مطلب آپ نے اگر بتانا ہے تو بتا دیں نہیں بتانا تو پھر اس کے بعد بہتر گھنٹوں کے لیے آپ کسی اور ساتھ والے کمرے میں چلے جائیں اس کے بعد بتائیں گے ٹھیک ہے ڈاکسر آپ بریک پہ کے لفتان ہے اور بریک پہ آپ چلے جائیں صرف ایک باپ جو کہہ جوں شیخ روحیل ازغر صاحب جو کہ مسلمی نون کے ہیں انہوں نے جو قائمہ کمیٹی کے غالباً سربراہ ہیں کامیس سیمٹی میں سینٹ پر انہوں نے آج ان کو بیان پڑھیں انٹرسٹنگ ہے وہ کہتے ہیں کہ اگلا جو ضرب عزب کا حصہ ہے اس میں چند سیاست دان بھی پکڑے جائیں تو کوئی مضائقہ نہیں یعنی انہوں نے انڈورس کر دی ہے کہ چند سیاست دان بھی پکڑے جائیں تو کوئی مضائقہ نہیں ٹاپک پہ واپس ہم آگے نکل جائیں گے لیکن میں صرف یہ کہتوں کہ مولانا فضل الرحوان کی خواہش ہے کہ یہ ایم کیم اور حکومت کے درمیان کچھ ہو بھی نہ بھی ہو وہ بیچ میں اپنا رول پلے کرتے رہیں تاکہ تھوڑا بہت ان کا کام رسٹ اور روٹی ان کی چلکی ہے مزید بھی اس حوالے سے بات کریں گے اور بریک سے واپس آنے کے بعد ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کے حوالے سے بھی بات کریں گے لیکن پہ لیکن ایک بریک پلے رہتے ہیں جی ناظرین سٹے وید آس جی ناظرین ویلکم بیک ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کے حوالے سے بھی اہم پیش رفت ہوئی ہے میں نے پہلے بات کی تھی اور یہ اس کنڈیشن کے اوپر غالباً جو میری اطلاعات ہیں اس کنڈیشن کے اوپر یہ ساری ایکسیس دی گئی ہے فائنل شخصیت یہ جو بھی ہیں یہ محسن ان کو اس شرط پر ایکسیس دی گئی ہے کہ جی اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حتمی فیصلہ ہوگا برڈش جو اداریں ہیں وہ اس پر کھیل کود نہیں کریں گے بلکہ اگر ان کو واقعی کچھ کرنا ہے اس کے مقدمے میں اور پاکستان کی سنجیدگی سے ضرورت ہے تو پھر پاکستان نے اس کنڈیشن کے اوپر اس شرط کے اوپر کہ اس کا کوئی آپ مطلب سیریس ہیں امران فاروق مقدمے میں یا سیریس نہیں ہے یہ غالباً بات ہوئی اس کے بعد اس انڈیسٹیننگ کے بعد ایکسیس دی گئی ہے یعنی اب جو بھی کچھ ہوگا امران فاروق مقدمے میں وہ تیزی کے ساتھ ہوگا ایک بات ہوئی ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میں آپ کو بات کلیر بتاؤں کہ اب یہ میسج جا رہا ہے بہت سے لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ چھ ستمبر کے خاص پروگرام کیوں نہیں کر رہے ہیں مجھے بہت سے لوگوں نے کہا میں ہو سکتا ہے کروں ہو سکتا ہے نہ کروں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید کوئی بہت زیادہ یعنی قوم آلیڈی ایک جذبے میں اس وقت کیونکہ یہ اوری چودہ اگست کا جذبہ جو میں نے کوئٹا میں دیکھا یا ملک کے باقی حصوں میں دیکھا مطلب ایک لوگ اس وقت اتنا خوش ہیں اور لوگوں کا اتنا اعتماد بحال ہوئے ریاست پر اس میں حکومت کا کردار ہو یا رینجرز کا ہو یا فوج کا ہو یا کسی ادارے کو میں بات لوگ اتنا خوش اور اتنا لوگوں کا اعتماد بحال ہو رہا ہے الحمدللہ ملک کے اوپر کہ یار اس ملک میں کبھی اعتصاب بھی ہو سکتا ہے اس ملک میں دہشت گردوں کو پکڑا بھی جا سکتا ہے فوجی دالتیں بھی لگ سکتی ہیں کوئی فیصلے بھی آ سکتے ہیں کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے فیصلوں سے میں آپ کو بتاؤں کل کا دن اس لئے امپورٹنٹ ہے کہ کل ایک بڑا فیصلہ آنے والا ہے کل ایک بڑا فیصلہ آئے گا جو کہ ایدر وی اس رخ پہ ہو یا اس رخ پہ ہو سپریم کورٹنگ فیصلہ ریزرف کیا ہوا ہے وہ فیصلہ کرنا ناؤس ہوگا اور ایک اس کے بعد ناؤس ہوگا دو فیصلے ہیں ایک ہی ماملے سے ریلیٹڈ لیکن وہ فیصلہ جو ہے وہ بھی دونوں صورتوں میں بڑا اہم فیصلہ ہوگا ملکی سیاست پہ اور کاروبار پہ بڑا اس کا اہم رول ہوگا ایک تو یہ بات ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کہتا ایان علی کا مسئلہ ختم نہیں ہوا ایان علی کا مسئلہ پھر دوبارہ آ جائے گا آ جائے گا یا کل آئے گا یا پرسو آئے گا ایان علی دوبارہ ان کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا اور ان کا مسئلہ جو ہے وہ لوگ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ایان علی کا ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا اور ہو سکتا ہے کوئی اور ادارہ اب یہ گزارش کرے کہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں اور ہمیں ہینڈوور کیا جائے ایان علی کو تو ایان علی کا بھی کل پرسو کسی بھی وقت اچانک آپ دیکھیں گے ایان علی کا دوبارہ سے معاملہ شروع ہو جائے گا ختم نہیں ہوا میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں ایان علی کا معاملہ ختم نہیں ہوا لوگ اب سننے تو ان کی مہربانی نہ سننے تو ان کی مہربانی جیسے میں آپ کو پھر یہ بتا رہا ہوں کہ مشرف صاحب کے دور کے مقدمات کھلنے والے ہیں جو سیویلینز کھا کے بھاگے ہیں جو سیویلینز نے کہنا ہے مشرف صاحب میں میں پھر وہ کہہ رہا ہوں ڈاکٹر تاریخ حسن کی جو ریپورٹ آئی تھی دوزار پانچ شے میں گیارہ سٹاک بروکرز بڑے سٹاک بروکرز جو کہ اس وقت ایسے سائیکلوں میں گھومتے تھے اور اب وہ جو ہے وہ بڑی بڑی گھدے گھڑیوں میں بیٹھنے کے بھی قابل نہیں اتنا کھاپ ہی کہ وہ ماشاءاللہ گیارہ سٹاک بروکرز ان کے نام آئیں گے پکڑے جائیں گے کیونکہ انہوں نے اس کے بعد وہ پھر اسٹیٹ سے بڑے ہو گئے پھر اس کے بعد اتنا پیسہ کھایا انہوں نے سٹاک مارکٹ اڑڑ رہی ہے اٹھا رہے ہیں گرہ رہے ہیں اٹھا رہے ہیں گرہ رہے ہیں یہ گیمبلنگ ہے جوا ہے نا تو اس کے بعد آپ اسٹیٹ کو ڈکٹیٹ کرانے لگے پھر وہ سٹاک بروکر جو ہیں ماشاءاللہ پھر انہوں نے بینک خرید لیے پھر وہ میڈیا میں گود گئے پھر انہوں نے وہ ایسا ہو گیا کہ کوئی ڈکٹیٹ کرا رہے ہیں آپ یعنی آپ سیاستدان آ رہے ہیں تو ان کی گھروں پر نازتے کر رہے ہیں کھانے کھا رہے ہیں یہ سارے سٹاک بروکر ان کے اوپر بھی یہ گیمبلنگ ہے انہوں نے جو گیمبلنگ کی ہے اور اس کے بعد کئی دفعہ کی کیونکہ اس وقت بچ گئے تاریخ حسن اور میں آج میری تو یہ گزارش ہے کہ اگر یہ بڑھ رہا ہے تصاف کو معاملہ تو طرح شوقت عزیز صاحب کو بھی جو کہ آرام سے بریف کیس اٹھا کے نکل گئے تھے پاکستان سے ان کو بھی طرح ریڈ وارنٹ ان کا جاری کر ان کو پاکستان رہے جائے کیونکہ شوقت عزیز صاحب کہاں گئے شوقت عزیز جو پورے وہ دو ہزار دو سے لے کے دو ہزار آٹھ تک کے تمام کاموں میں برابر شریک تھے وہ شوقت عزیز صاحب کدھر گئے اسی طرح سے شگر سکینڈل شگر سکینڈل اس دور کا جس کے اندر وہ حمزہ صاحب کے شریف فیملی کی شگر ملزے ہیں جس میں چودری صاحبان کی شگر ملزے ہیں جس میں تحریک انصاف کے اہم ترین رہنوما کی شگر ملزے ہیں جو کہ اس وقت کی وزیر تھے اور جن کے اوپر میں نے پرگرام کیا تھا ان کا نام ہے اس کے بعد ہمائی اصطر صاحب کی اگر شگر ملزے ہیں وہ بہرہ جو شگر سکینڈل اس وقت آیا تھا اس کو پیپرس پڑھ لیں جن جن کی اس وقت کے وزیر حالہ جو تھے چودری صاحبان ان کی شگر ملزے ہیں پھر اس کے بعد وہ سائے سکینڈل اور پلس یہ اس دوران کیا ہوا اس دوران پچھلے پانچ سالوں میں کیا ہوا اور وہ تمام کا تمام معاملہ کھلنے والا ہے اس سے طرح سے سیمنٹ کارٹل دوبارہ کہ سیمنٹ کے اندر لوگوں نے پیسے بنائے سیمنٹ کے اوپر بوریاں اچانک گرا دیا اٹھا لیا آئل کارٹل آئل کارٹل یہ کارٹل توڑنے کا وقت آگیا ملک میں لوگ اس موڑ میں ہے کہ یہ جو مافیات ہیں مافیا یہ مافیا کیا ہے یہ جو آپ آپ اگر سپیچز سنیں مختلف یہ بیانات پڑھیں تو مافیا سی بات ہو رہی ہے مافیا کو توڑا جائے گا یہ مافیا کیا ہے مافیا یہ مافیا یہ ہے کہ ایون میڈیکل کے اندر مافیا ہے یہ فارمیسی کے اندر مافیا ہے اچانک انٹی بارٹک غیب ہو جاتی ہے اسے نام سے دوسری آ جاتی ہے وہ تیسری آ جاتی ہے یہ پچھلے پانچ چھ سالوں میں ذرا چیک کریں ابھی تو پی ایم ڈی سی کے پر حق پڑھا ہے نا ڈاکٹر آسم کا آپ ذرا چیک کریں کہ یہ کتنی دوائیوں کتنی دو نمبر کمپنیوں کو لائسنس دیا گیا آپ دکان پر جائیں گے فارمیسی کی آپ کہیں گے جی مجھے ذرا ایسپرین دے دیں یہ ایسپرین تو نہیں ہے یہ پلانا آپ کو ایک اور دوائی دے دیں گے یہ ویسی ہوتی ہے بلکل یہ وہ جو دو نمبر دوائییں نکلنے کی روئی ہیں وہ ایک نیا کھاتا کھلے گا عربوں کا کھاتا عربوں کا کھاتا اور اس میں یہ تو میرا خیال سے کہ اب وہ ٹائم آگیا ہے کہ مافیاز یہ فارمسلوٹیکلز کی یہ تو خیر بات کی بات ہے لیکن اس سے پہلے یہ سٹاک مارکٹ یہ جو ڈکٹیٹ کر آ رہے ہیں اسٹیٹ کو ہاؤزنگ سکیمز میں بار بار کہہ رہا ہوں ہاؤزنگ سوسائٹیز ہاؤزنگ سکیمز ان کے اوپر ہاتھ پڑھنے والا ہے اور اسی طرح سے یہ آپ کے جو کارٹرز ہیں یہ ملک کے ٹوٹیں گے اور کیونکہ اب کوئی اس پوزیشن میں نہیں ہے اسی طرح سے میڈیا میں لوگ آئیں گے میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ میڈیا کے لوگ اپنے آپ کو جو ہمارے مالکان بھی ہیں اور جو ہمارے صحافی بھی ہیں ہمارے جو انکرز ہیں وہ سارے کے سارے ان کو بھی چاہیے ان کو چاہیے بیٹھ کے کہ وہ اپنے آپ کو احتساب کے لئے پیش کریں احتساب کے لئے پیش کریں اور یہ بتائیں کہ جی دس سال پہلے اگر میرے اتنے احساسے تھے اور اب ماشاءاللہ میں آ کے اتنے ہو گئے اور جائز کمائی ہے تو بلکل ٹھیک ہے لیکن اگر ناجائز کمائی ہوئی ہے اور اچانک آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ آدمی تو دس بنگلے کہاں سے آگئے اس کو تو تنخواہ اتنی ملتی تھی آدارے سے تو پھر اس کو اکاؤنٹیبل ہونا پڑے گا کیونکہ آپ نے پاکستان کے لوگوں کا نظریہ چینج کیا آپ نے ریاست کے مضوع ایسا مضوع وہ پروگرام نکال لیں نا پاکستان ہار گیا پاکستان ٹوٹ گیا پاکستان ختم ہو گیا پاکستان بکھر رہا ہے پاکستان یہ ہو رہا ہے وہ سب نکال لیں اور وہ ایجنڈا بیس پروگرام تھے وہ پروگرام یا جو آپ نے پولٹیکل برائبز لیں لوگوں سے حکومتوں سے پولٹیکل برائبز لیں اگر کسی نے کوئی پلوٹ نہیں ہے کسی صافی نے یا کوئی جو جائز نہیں لیکن اگر برائبز لیں ہیں اگر برائبز لے کے آپ سٹاک بروکر کی کھاتے پہ چلے گئے ہیں اگر آپ دوسرے بزنس منز کی کھاتے پہ چلے گئے ہیں آپ سیاستدانوں کی کھاتے پہ چلے گئے ہیں اور ٹی وی پہ پھر بیٹھ کے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے چلیں سیاستدانوں کی کھاتے پہ جانا کو بات نہیں لیکن اس کے نتیجے میں اگر آپ اس طرح سے ہوا کہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی اسٹیٹ کی حکومت کی خلاب بات ہوئی ہے پوری عرصے میں تو میرا خیال ہے کہ پھر ان کے اوپر بھی ضربانی چاہیے اسٹیٹ کو کوئی ڈکٹیٹ نہ کر رہا ہے پاکستان کی سٹیٹ کو نہ کوئی ادارہ نہ کوئی ادارہ میں اس کوئی بھی ادارہ یعنی میں اس میں حساس اداروں کو بھی جکر کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں فوج فوج کو بھی فوج عوام عدالت پارلیمنٹ سیاستدان لوگ ڈاکٹرز انجینئرز فوجی کارنون نافذ کارن یہ سب ایک ریاست ہیں اس کے اندر کوئی بھی اب آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جی میں ہی ایک پارٹی ہوں میں ہی ایک سیاسی جماعت ہوں میں ہی ایک کارٹل ہوں مجھ سے بات کرو میں ہی سٹاک بروکر ہوں میں ہی ایک فلانا پتہ نہیں ایسوسیشن ہوں میں ہی بجل لکھواؤں گا میں ٹیکس لکھواؤں گا میں ٹیکس ہٹوا دوں گا اپنے اوپر سے وہ دور اب ختم ہو رہا ہے پاکستان کو اور یہ سارے سارے معاشی دہشت گردو کے خلاف تو آئے دن کار رواییاں ہو رہی ہیں میں ٹیکس لکھواؤں گا آپ سے تحریک انصاف اس وقت جو کہ عمران خان صاحب بھی سندھ کے دورے پر ہیں تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وہاں پہ ان کی کیا ملاقات ہوگی کوئی اور پیپلز پارٹی کی کوئی شخصیت ممتاب جوٹو صاحب کا نام سننے میں آ رہا ہے لیکن وہ دیکھیں بات ساری ہے دیکھ سب کیا کوئی اور پیپلز پارٹی کا رہنمار اور بھی رہنمار جا سکتے ہیں میں انظار کر رہا ہوں کہ تحریک انصاف کیا کرتی ہے سارا لیکن بات یہ کہ ستمبر جو ہے نا ستمبر کے اندر سپیڈ تیز ہو گئی یہ ایونٹس کی اور یہ ایونٹس جو ہیں اب تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور ستمبر کے اندر جو ہے وہ نئے چیز جسٹس بھی آ رہے ہیں یہ افغانستان کا معاملہ جو ہے یہ بھی کلیر ہوگا یہ بھی کلیر ہوگا کہ میہ نواز شریف اخوان میں متحدہ جاتے ہیں تو کیا بات کرتے ہیں کیا اسحاق دار کیا جناب اسحاق دار زرداری صاحب کو ریلیف دلانے کی پوزیشن میں ہیں یا نہیں ہیں کیونکہ میں نے پہلے کہا کہ اگر یہ غیر ملکی اساسے اور معاملات اور یہ گھر اور یہ سارے معاملات دلیں تو اسحاق دار صاحب کو بھی اس میں پریشانی لاکھ ہوگی کیونکہ ان کی اپنی پروپرٹیز بہت زیادہ ہیں شکر میلز کے پرانی سکینڈلز وہ سب لوگ تیار رہے ہیں سٹوک بروکر تیار رہے ہیں کراچی کے باقی لوگ تیار رہے ہیں اسٹیٹ سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے سب سے اوپر اسٹیٹ ہے باقی ساری میٹ آئین بھی اسٹیٹ ہے تو آئین ہے نا اسٹیٹ ہے تو نیشن ایکشن پہ ہے تو پاکستان کو اوپر کر لیں اور نیچے انشاءاللہ پھر یہ ریاست ہے جو کہ تیزی کے ساتھ آگے دھوڑے بہت شکریہ ڈاکس صاحب آپ کا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا جی ناظرین ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ کا بھی بہت شکریہ آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا آج کے لیے اتنا ہی جی ڈاکس صاحب اپنا دوستوں رشیداروں گردنواہ کے لوگوں کا سب سے خیر لکھئے گا اللہ حافظ